وَهُمْ يَسْتَارِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ اللَّذِكُنَّا نَعْمَلْ اللہ ہم جو کام کرتے تھے ہم ان کے علاوہ کام کریں گے ہمیں پتہ چل گیا ہے ان کاموں کی کوئی والیوں نہیں ان کاموں کی کوئی اوقات نہیں جن بنیادوں پہ ہم پریشان ہوتے تھے ان پریشانیوں کی پہ کوئی حصیت نہیں دکان سے پریشان مکان سے پریشان بچے کی ڈگری سے پریشان حفیفہ کائنات ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حجرہ مبارک میں امام کونین کا تاج و تخت تھا یہ کائنات کے روح زمین کے چپے چپے کے امام کا یہ حجرہ تھا ساتھ ہاتھ چوڑا آٹھ دس ہاتھ لمبا گویا کے چھے بائے آٹھ نو فٹ کا یہ حجرہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے اگر بندہ صحیح طرح کھڑا ہو اس کی چھک سر پہ لگے ایک چکی تین سوٹ دو جوتے ایک سر میدانی ایک شیشہ دو پیالے ایک بڑا ایک چھوٹا یہ کائنات کے امام کی کائنات تھی حفیفہ کائنات فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی محمد رسول اللہ کو دنیا کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں دیکھ میرا محمد جب بھی ہوا خوشی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اگر پریشانی تھی تو یہ تھی کہ میں وقت میں سے کچھ چھین کر کے اپنے خدا کے لئے کوئی نہ کوئی کام کر جاؤں کہ آسمان سے آواز آتی تھی لا اللہ کا باخیون نفس اللہ یکون مومنین اے میرے حبیب تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا اس بات پہ کہ لوگ تیری بات مان کے ایمان کی دولت سے مالا مال کیوں نہیں ہو رہے میرے حبیب کو اتنی ٹینشن تھی کہ اس ٹینشن سے میرے حبیب کا نقصان ہو سکتا تھا کہ اللہ نے آگاہ فرمایا کہ یہ ٹینشن یہ پریشانی تیرا نقصان کر سکتی ہے امتی کو کتنی پریشانی اپنے کے لئے وہ میری آپ کی خاطرگاروں میں روتے تھے اور ساری رات ان کی ہچکی بن جاتی تھی کیا ان چودہ سو چالیس منٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں جو روزانہ اللہ آپ کو دیتا ہے میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہیں ہم نے یہاں بیٹھ رہے ہیں ہم پانی پہ بنی تصویر ہیں جسے پھوک مار کے اللہ نے مٹا دینا ہے کسی کو ہماری شکل یاد نہیں رہنے کسی کو ہمارے کارنامے یاد نہیں رہنے جو دنیا کے لئے ہم نے کیے ہوئے ہوں گے وہ خیر کے کام یاد رہیں گے جو خیر کے کام میرا محمد کر کے گیا ہے جس خیر کے کاموں کی طرف ہم بولاتے ہیں اور جس خیر کے کام کی طرف یہ پلیٹ فارم جو فلح کا پلیٹ فارم اور کامیابی کا پلیٹ فارم ہے جو صبح و شام آپ کو دعوت دیتا ہے آئیے فلح کی طرف اور پانچ مرتبہ آواز گونجتی ہے آئیے خدا کے سامنے سجدہ کیجئے حضرات آپ دن کے وقت جو نمازیں پڑھتے ہیں اگر آپ ان کی سنتیں ادا کریں اور اشراق پڑھیں اور تحییت المحجد پڑھیں آپ 96 سے 100 کے قریب خدا کے سامنے روزانہ سجدہ کرتے ہیں زندگی چھلانگیں مارنے کا نام نہیں ہے زندگی آہستہ آہستہ چلنے کا نام ہے زندگی تھوڑا تھوڑا رمک رمک کے کام کرنے کا نام ہے جو آج سویا ہے وہ کہتا ہمیں کل کام کرلوں گا کل پھر نئے سو سجدے لے کر کے آئے گا جس نے آج کی پانچ نمازوں کے سو سجدے خدا کے سامنے نہیں دیئے وہ کل دو سو سجدے کی اس طرح دے لے گا اپنی آج کو ظاہر نہ کر میرے عزیز اپنے وقت کو ظاہر نہ کر اپنے وقت کی پونجی کو اپنے ہاتھ سے آگ نہ لگا جو بندہ اپنے وقت کو ظاہر کرتا ہے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن ہے قیامت کے دن کہے گا بخاری شریف کی حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہماری ایک جھومپڑی تھی ہم وہ جھومپڑی تھی کر رہے تھے کہ امام کونین گزرے کائنات کا امام جناب محمد گزرا جھومپڑی تھی کیا تھا جھومپڑی تھی ککھوں کانوں سے بنی جھومپڑی تھی کوٹھی بنگلہ نہیں ٹیلے نہیں رنگ نہیں اس کے باہر لگنے والے وہ مزائق نہیں ڈیزائنگ نہیں جھومپڑی تھی ضرورت تھی ہم اسے نہ نو نسلہ ہم اسے درست کر رہے تھے تو رحمت کائنات نے مجھے آواز دی کہا عمر کیا کر رہے ہو کہا اللہ کے رسول یہ ایک جھومپڑی ایسا ڈھانپنے کے لیے اس کی چھت چو رہی لیک ہو رہی اللہ کے رسول اس کو ٹھیک کر رہے ہیں فرمایا عمر تو نے اپنی زندگی کے حصے کو اس جھومپڑی کو ٹھیک کرنے میں لگا دیا ہے جو اللہ کی طرف سے محلت ہے وہ اس سے بھی پہلے ختم ہو جانے والی ہے جس سے پہلے تیری جھومپڑی ٹھیک ہوگی اس محلت کو کسی چنگے کام کے اندر کسی خیر کے کام کے اندر صرف کر عمر تیرے جیسا دانا آدمی اس زندگی کی محلت کو جھومپڑی ٹھیک پرنے پہ زائے کر رہے ہیں اِنَّ الْأَمْرَ آجَلَ مِنْ ذَارِكَ مَنْ خَافَ عَدْلَجَ جنہوں لمحے سفر دا ڈار ہوئے راج چور اچکیاں دا خوف ہوئے وہ آپ دی ٹینڈ پھوڑی ٹیم نہ کٹھی کر کے وقت سر کرو نکلنا ہے مَنْ خَافَ عَدْلَجَ تمہیں معلوم ہو کہ قصور کے فلان چوک میں فش بڑی اچھی ملتی ہے آپ ٹیم سے جاتے ہیں کہ اتنے ٹیم کے بعد ختم ہو جاتی ہے فلان جگہ فالودہ ملتا ہے آپ ٹیم سے جاتے ہیں اس مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے مَنْ خَافَ عَدْلَج جس بندے کو منزل چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ گھر سے وقت سے نکل پڑتا ہے مَنْ عَدْلَجْ بَلَغَ الْمَنزِل جو ٹیم سے نکل پڑے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے اوہ لوگو دنیا کی منزل میں پہنچنے کے لیے گھر سے ٹیم سے نکل پڑتے ہو بس کا ٹکٹ ہو ٹیم سے نکل پڑتے ہو تم نے خدا کے سعودے کو بڑا سستہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر میں سوئے رہیں گے اور جنت کی منزل تمہیں مل جائے گی رب کا سعودہ کائنات کے سعودوں سے بڑا مہنگا ہے اللہ اِنَّا سِلَاةَ اللَّهِ الجنہ خدا کا سعودہ جنت ہے یہ جب چھن جاتا ہے وقت کو ضائع کرنے والوں سے کائنات کی کوئی طاقت انہیں یہ سعودہ نہیں دلا سکتی صداعش دوراں دکھاتا نہیں ہے گیا وقت پھر ہاتا نہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے